کمی کی ہے کیروسی نوائل لائٹ ڈیزل ہمیں کمی کی ہے کسی حکومت سے عوام یہی توقع کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح تندہی کے ساتھ دن رات ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہو لیکن اس سے پہلے معیشت کو ٹھیک کیا جائے اس طرح آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ یہ ہماری جو ایک سپورٹ انڈیسٹر ہمارے لیے بہت بہت یعنی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈالر کما کے دینے وہ ایک اشتہار واضح چل رہ تھی اور وہ ان سے عبادہ کیا گیا تھا کہ نو سنٹس میں آپ کو بجلی دیں گے اور تیس جون بیس تیس تک دیں گے اب ان کو آپ ظاہر ہے کہ فنڈز کی بھی کمی ہے وسائل کا بھی مسائل ہے آئی ایم اف کی بھی پروگرم ہے لیکن اس کے باوجود کل ہم نے افہام و تفہیم سے میں نے کہا یار اب ڈالر میں سوچنا بند کر دو اس نے تو انشاءاللہ ایسے جانے روپیہ نے اوپر جانے میرے ساتھ آپ روپوں کی بات کرو تو انیس سو ننانوے باٹا کا ریٹ ہے انیس سو نن آنوے یعنی بیس روپے سمجھنے اس پہ ہم نے ان کو لاک کر دی ہے جو حکومت کی کاؤس تیس آئے بتیس آئے جو بھی آئے ان کو ہم بیس تاکہ آپ وہ کمپیٹ کر سکے یہ مشکل ترین حالات ہے ایکسپورٹ انڈرسی کے لیے وہ بہت خوش ہیں بہت سیڈی سو اب بتائیں بھائی سریعہ بتائیے گا کہ یہ جو کی ایک اکانٹیبلیٹی کی ایک ویو چلی اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا حساب ہو رہا ہے اس کا اثر ایکنومک لاز کتنا ہے پہشت میں ہمیں کتنا بڑا لاز ہوا ہے اس ساری احتساب کی دوران اور یہ جو ایک چلائیے کیا ہمیں بڑا حق دلیا اس میں ہمیں آیا کیا ہے اور پسان کیا ہوا ہے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جہاں بھی اس کے نتیجے میں یہ جو سیاسی انتقام پہ میں احتساب کو کبھی میں نے اپوز نہیں کیا اگر کسی نے غلط کام کیا مجھ سمیت تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے اور بترین قیمت اس سے لینی چاہیے لیکن آپ سیاست کے نام پہ انتقام کریں آپ حکومت میں ہو تو صبح آ کے پہلے بلائیں ڈی جی ایف آئی اے کو پھر آپ کسی نیپ کے بندوں کو بلائیں یہ فران کے خلاف یہ کر دیں فران کے خلاف یہ کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم احتقام آتا جو پاکستان میں تھا جس کے نتیجے میں یہ حکومت پہ گئی اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی پچھلی حکومت اور وزیراعظم کے خلاف تو اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگانے کہ بھئی جو ملک بیس سترہ میں جب یہ ڈراما ہوا وہ بھی سارا پلٹیکل ایک چکر تھا کہ پنامہ کا جو ڈراما تھا اس پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان مہگائی کتنی تھی دو فیصد فوڈ کی آپ کی جنرل مہگائی کتنی چار فیصد آپ کے جو ہے کرزے کتنے سے پچیزار ارب آپ کی جی ڈی پی گروز کیا تھی جو کہ بہت امپورٹنڈ انڈکیٹر ہے چھے شہریہ تھی پانچ شہریہ آٹھ تا پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین تھے ابھی بھی وہی ریکرڈ ہے آپ کا روپیہ سٹیبل تھا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ویسٹرن ورڈ کے لیے بہت بڑی چیزیں ہوتے ہیں کسی حکومت کی یہ پرفارمنس لیکن یہاں تو پھر جب آپ نے ٹارگٹ کر لیا کہ آپ کو آپ کو کر رہا ہے تو پھر آپ پہ بہت ہی نیک ترین ہو تو آپ کو پھر بھگت نہ پڑے گا اور اللہ معاف کرے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہے میں اسی لیے بیس تیرہ میں بھی کہتا رہا کہ چارٹر اف اکانومی کرو چارٹر اف ڈیموکریسی میں میرا ایک رول تھا جو مسلم لیگ نون اور پی 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 نے کی پہلے محترم بنظیر بھٹوہ میاں نوازشیب دوزار چھے میں تیرہ میں دوزار چھے لندن میں اس کے بعد تمام پلوٹیکل لیڈرز آئے انکلوڈنگ عمران خان اس نے بھی سائن کیا میں کہتا ہے چارٹر اف اکانومی کرو سیاست معیشت کے ساتھ مت کرو یہ تباہ کر دیتی ملکوں کو وہی ہمارا حال ہوا ہے کہ آج بچارہ غریب عوام پس چکی ہے آپ کی مہنگائی جو ہے ستائیس ویدہ بھی چلی گئی ہے آپ کے جو کرزے ہیں وہ جو بڑے بلند والا دعوت کرتے تھے کہ جی کرزے کو میں کراؤں گا چیک کراؤں گا چیک کراؤں گا رپورٹ دے نا پبلک کیونکہ اس میں کوئی بھی کرزہ آپ کا لیتے ہیں وہ سٹیٹ بینک میں جاتا ہے عوام کا اکاؤنٹ نمبر ون جو ہے کنسولیر اکاؤنٹ نمبر ون اس میں جاتے ہیں اور جب آپ کی ری پیمنٹ ہوتی ہے جب بھی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اسی سے جاتی ہے تو یہ دیف کو ہماری سوچ ہے جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ کرزہ کسی کے جیب میں جائے نہیں سکتا نہ پرائیمیسر کے دفتر میں جاتا ہے نہ کسی اور منسر کے دفتر میں جا سکتا ہے وہ تو سٹیٹ جو بھی کرزہ لینڈر ہوگا وہ کرزہ جائے گا سٹیٹ بینک میں آپ عمام کے اکاؤنٹ میں اور جب ری پی ہوگا چونکہ ریکارڈ ہے تو وہی سے ری پی ہوگا بس عجیب قسم کہ جی ہماری گھٹ یا ترین سیاست میں کے دور سے ہم گزرے ہیں اور ابھی بھی میرا خیال ہے اس کلٹ کو یہ ابھی بھی نہیں سمجھا رہی میں کہتا رہا ہم معیشت پہ چارٹل کر لیں چودہ میں کہتا رہا میرا خیال ہے وقت آنا چاہیے کہ تمام پلولیکل پارڈیز یہ قوم سے وعدہ کریں کہ ہم معیشت میں کوئی سیاست نہیں کریں اور جو بھی ہوگا ہم امانداری کے ساتھ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو رکھیں گے سپریم رکھیں گے لیکن یہاں اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے لوگ یہاں تا کہہ دی جاتے ہیں کہ جی اگر مہم میں نے میرے خلافت میں اس باندھ ہو کر میں نے نکل رہا تو بے تو رہا تھا کہ اس ملک کے ایڈم بم گر جاتا ہے یعنی اس سے گھڑیا سوچ کیا ہو سکتی ہے بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جی بھائی میں ارز کرتا ہے اسے گھڑائی نہیں کچھ نہیں ہوگا موڈی سے کل میں نے بات کی ہے میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ صرف ایک فرمالٹی کے طور پر اطلاع کرتے ہیں بھئی جو آپ جو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے بات کریں نا پہلے تو اس لیے گھڑانا چاہیے کہ پرسو موڈیز نے یوکے کو فچ نے تین ایجنسیز ہیں موڈیز سٹینڈر پور این فچ فچ نے یوکے کو ڈاؤنگریٹ کیا آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا پرم سٹیبل ٹو نیگٹیب تو دیکھیں یہ ان ان ریڈنگ ایجنسیز کا جو مین کام ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو بانڈ ایشو کرتے ہیں سکوک ایشو کرتے ہیں انٹرنیشنل پیپر اس کے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے ابھی ہم اس کے قریب نہیں ہیں ہمیں اپنی ایکانومی کے انڈکیٹرز سیکھ کرنے جیسے ہم بیس تیرہ میں کیا تھا جب کر کے ہم گئے تھے بارکٹ میں تو مجھے یاد ہے اپریل بیس چولہ میں ہم نے پائن سو ملین ڈالر کے باؤنڈ فلوٹ کیا تھا ہمیں چولہ ٹائم فورٹین ٹائمز اوور سبکرائب ہوا مجھے یاد ہے میں اس کے بعد بھرٹ بینک دو دفعہ سال میں میٹنگ ہوتی ہے آئے میں کی سپرنگ میٹنگ ہوں گا مجھے ہر ملکے فرنیس ملک سے مبارک دی چولہ فورٹین ٹائم تو انشاءاللہ انہوں نے کیا ہم نے بھی اپنا جواب دے دیا ہے میں نے کل ان کو زبانی بھی کر لیکن ان کا پرابلم ہے کہ ایک دفعہ ان کی ریٹنگ ایجنسی کا پرابلم ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ کو پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے میں سیوم کر رہا ہوں میں انٹرنیشن اداروں میں میں نے خود بھی زندگی میں کام کیا یورپ میں تو وہ اب ان کے لیے انڈو کرنا نہ ممکن تھا میں نے پھر ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے اگر آپ کو سسٹم میں گنجائش پیدا کر سکتے ہیں وہ مجھے ملنے ہیں ویسے یہ ہر دفعہ جو بھی اینول میٹنگ کی سپرنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ ٹائم لیتے ہیں آپ کو ملتے ہیں آپ کے سائیڈ لائن پہ ورڈ مینک آئی ایم ایم میں لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرے اس کو روکیں گے نہیں آپ نے مجھے ملنے آگلے ہوتے تو پھر میں بیفٹنگ جواب دوں گا تو یہ جواب جو ہے ہم نے اس لیے دیا ہے کہ جو ان کی اس گراؤنڈز دی ہوئی ہیں انہوں نے اسے ہمیں ڈاؤنڈریٹ کرنے کہ میں نے اس کی ہر ایک کی چیز کا جواب میں نے ان کو بتا دیا تھا میں نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے تو پلیز then I will be informing beforehand کہ ہم اس کا جواب بیفٹنگ جواب دیں گے ریجانڈر میں دوں گا وہ ہم نے دے دیا پھر اٹھار صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو ریس ورنٹ سے آج سپورٹ سے کینسل رہے کرتے ہیں حالات بھی اب بیترے کی طرف جارہے ہیں مریم صاحب ابھی کل نوازشف صاحب سے ملی جذبت ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نوازشف صاحب بھی مریم صاحب کے ساتھ پاکستان ہے کہ ایک تو یہ ہے بھائی وہ ابھی بات کر رہے تھے نا میں نے کہا تھا کہ آپ فرشتے بھی ہو تو آپ کو اس ملک میں اگر سیاسی انتقام ہے تو آپ کو پڑھنے نہیں کون سی مچ چیر میں بھیجیں گے یہ کال کورٹی میں کہ کیا تھا پاناما یار فراڈ تھا پاناما وزہ فراڈ پاکستان نے جو پے کیا ہے بھلینز اف ڈال میں نے آپ کو انڈیکیٹرز بتا دی ہے اس کو اب آج کمپیر کر لیں وہ جو کہا جاتا تھا جی پچیز ہار کا بہت بڑا کرزہ ہے وہ چوریس ہزار عرب پر چھوڑ کے گئے پونے چار سال میں یعنی ایک طرف ستر سال کا کرزہ پچیز ہار عرب دوسری طرف چوریس ہزار عرب تو آپ امیجن گئے آج لوگ کیوں پچھ رہے پاکستان کی محیشت دنیا کے اٹھاروی محیشت بننے جا رہی تھی ساری دنیا کے جو سربرہان ہے بینل قومی مالیاتی ادارے کے ورڈ بینک کا پریزیڈنٹ آیا اس کی چیف اگزیکٹیو آئی آئی ای ایم ایف کی چیف اگزیکٹیو آئی ایم ڈی آئی آپ کے ایشنڈ بینک کا پریزیڈنٹ دو دفع ہے کون سا مجھے پانچ سا نکال کے دیں کہ کوئی مینل قومی مالیاتی اداروں کے اتنے ہیڈ جو پاکستان ہو کے گئے ہوں تو یہ پاکستان کی عزت تھی اور ہمیں دنیا کی گلوبل پرائیس ورڈ آس کوپرز نے پروجیکٹ کیا کہ یہ دنیا کے چھاری محیشت بننے جا رہا ہے آج ہم کدھر چلے گئے ہیں اس چار ساڑھے چار سال کے کلی لرسہ میں ہم ففٹی فورت تک آرومی پروجیکٹ ہوئے ہیں شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو یہاں پچھایا تو پاناما کا جہاں تعلق ہے مثلا میرا لینے میں نے کبھی زندگی میں بیس میں ٹیکس ٹیٹرین نہیں کی وہ مجھے کہتا ہے میں نے بیس سال ٹیکس ٹیٹرین نہیں دی یہ ہے پاکستان پاکستان کا سسٹم جب اس کو ٹھیک کرنا ہوگا ہم اللہ کو بھی جواب دے ہیں آپ اتنی بڑی کیوں کہ میرے اوپر تو فائلیں نہیں ہیں جو نکال کے تو فروٹ کر دیتے ہیں میرے اوپر کیس بنا دیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوا بیس سال ٹیکس ٹیٹرین نائنٹین ایٹی ون ٹ وہ اس میں میں منیسٹر بھی نہ ہوں فیڈرل میں اس میں منیسٹر اسٹیٹ انیسمنٹ بھی نہ ہوں میں اس میں ایمینے بھی دو دفع رہا ہوں آپ اس طرح کے جھوٹ اور گھٹی حرکتیں بانک کریں ہمیں اللہ کو جواب دینا سب کو میں مجھ سمیت تو ہمیں وہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے زیادتی پاناما ہوا یہ جو ہے بیس سیپرل کی جنٹ میں میرا کوئی نام نہیں پاناما پیپر میں میرا کوئی نام نہیں ہے لیکن جب میں نے جیسے کر رہا ہے کہ پسانہ ہوتا یہ تو سیاسی انتقام لینے کا پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ بنایا گیا اور وہ آج دیکھے کہ کتنا ٹائمز آیا ہو رہا ہے یہ دس منٹ کا کیس ہے اب پانچ سوال ہے جو جو جی ایٹی نے لکھا کہ بیس سال نہیں بلائیں آپ پی آر کو ان کو کہ بیس سال ہے کے نہیں ہے اس کو بلائیں اس کو پوچھیں کہ یہ ایک نائنٹی تھری میں کیا ہے نیٹ وزی جو آپ کے ریکارڈ وہی چیز ہے جو ارنر نے لکھی ہے آپ نائنٹ 2009 تو میرا مطلب ہے پھر کیس کیا ہے میں اس کا آپ کو ایک انڈریک جب یعن اس کا کہہ لے کہ سپورٹ دیتا ہوں یہ آپ کو آپ نے دیکھا کہ کچھ کارٹون آگے ہر دو ہفتے کے بعد جو پیسی گورنمنٹ تھے جی دو مہینے میں ہم لا رہے ہیں جی تین مہینے میں لا رہے ہیں انٹرپول ہے ایک ہائپ کریٹ کیوئی کدھر ہے وہ انٹرپول کدھر ہے وہ دو فریٹ جو کہتے ہیں لندن میں نکلا ہیں سب جھوٹ اور فراڈ یہ ایسے فراڈ اللہ پاکستان کو بجھا ہے ایسے فراڈ لوگوں سے ایسی فراڈ حکومت تو میں نے وہ اپنی وہی ریٹنز انٹرپول ان کو بھیجی انہوں نے یہی کیس بھیجا جو ہم ادھر آج گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے مجھے کلین چٹ بھیجی سب چیک کر کے انہوں نے کہا جی آپ کا بلکو عرضی سیگھا پاکستان کی عمران خان کی حکومت کو انہوں نے انکار کیا اور ان کے موپے تھپڑ مارا اور ساری انہوں نے انہوں نے کے ممبر جو ہیں انٹرپول کو لکھا کہ پاکستان کی حکومت کے کہنے پہ جو اپنے امیگریشن سسٹم میں اس حق دار کے خواہ جو لکھے اس کو ڈیلیٹ کریں اور ڈی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری کوشش کریں کہ عبام کے جتنی خدمت ہو سکتی ہے بہت لوگوں نے اس پہ بھی مجھ پہ اتراز گیتی ابھی انہوں نے دے دیا ہے بجائے خوش ہونے کے اور دعا کرنے کے اللہ اور یعنی ہمیں توفیق دے کے بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سیف ہینڈز ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی مشہد بہتر ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم وزیر خزانہ اصحابدار اعتصاب دالت کے باہر میڈیا میں گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے بطور وزیر خزانہ معیشت کو بہتر کیا ڈالر کی قدر کم ہونے سے چھبیس سو ارب روپے کرزوں میں کمی آئی ہے